اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل پیشن بیش بھائی اکسا کیسے ہیں سب آئی ہوپ کہ سب بہت حریات سے ہوں گے تو جناب آج میرے کچن میں بن رہا ہے چھولیا پلاو اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے سیزنل ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ریسپیس کی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جناب اس کا سیزن بہت ہی کم ہوتا ہے اور اگر جس کا دل چار ہے یہ کھانے کا یا اس کے سالن بھی بنتا ہے تو وہ بس جلدی سے لے آئیں کیونکہ بس ٹو تھری ویکس کے لیے مارکٹ میں آتا ہے تو میں نے پیاس فرائی کر لیے اس کے بعد لسن ایدرک ٹماٹرو ہری مرچ کا پیسٹ پیسٹ بنا کے میں نے پیازوں میں شامل کیا ساتھی میں نے آلو اور چھولیا جو ہے اس کو میں نے وہ مسالے میں بھون لیا نمک اور ڈالا میں نے لال میرچ اس کے علاوہ میں نے ڈالے اس میں تھوڑ سے گرم مسالے جس میں تھی موٹی لائچی میں نے دو تین ڈال لیں کالی مرچیں اور لونگیں اور دار چینی بس یہ ڈالا اور باقی جیسے ہی چاول کا پروسیجر ہوتا ہے جیسے ہی پانی ڈالا میں تین گلاس چاول بنا رہی ہوں اور اس میں میں نے چاول میں نے آدھر بھنٹا پلے بھگو دیے تھے تو میں نے اس میں جو ہے ساڑھے چار گلاس پانی ڈالا ویسے پانچ ڈالتا ہے لیکن چاول میرے اچھے ہسے بھیگے ہوئے تھے تو میں نے ساڑھے چار گلاس پانی ڈالا بھوائی لانا شروع ہوا تو میں نے چاول ڈالتی ہے تو بس اب میں ساتھ کھڑی ہوئی ہوں تو یہ میں آپ کو سوڑا تھوڑا سا کچن دکھا دوں ملائی جو ہے اس کو جاگ لگا کے رکھا ہوا اس کا میں جو مکھا نکال ہوں گی اور دیسی گی بنا ہوں گی میری پیس پہ پہلے بھی ویڈیوز ہیں دیسی گی کی اگر آپ نے وہاں سے دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کا بنا ہوا دیسی گیچ ہوتا ہے اس کی تو کوئی خوشبوئے لگ ہوتی ہے تو بس یہ ہے جب تک میرے چاولوں کو دم آتا ہے تب تک میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کچن چور کروا دوں اپنا بس ہی کچن کاؤنٹر پہ میں جو ہے یہ میرا ٹرائپوڈ ہے ٹیشوز رکھے ہوتا ہے آئل ہے وہ ایک ڈیکوریشن کے لیے وہ میں نے ٹوکری سی رکھی ہوئی اچھی لگتی ہے مجھے تو اس میں جو ہے ابھی حالی ہے یہ تھوڑا حالی ہو رہی ہے اس میں کالی مرچے پیس کے میں رکھتی ہوں یہ دیسی گی پڑا ہوا ہے اس کے بعد اچار کا ڈیپ ہے یہ جو ہے نا یہ ہے سیب کا مربع ہے کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے کھانا چاہیے تو یہ جو ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں شاید ہاف کے جی ہے یہ اس کی یہ پرائس ہے ہاف کے جی ہے آئی تنگ یہ بھی اچار کی بوٹل ہے اور یہ بادام جو ہے یہ میں نے کینڈی اور چیکو کے لیے رکھتے ہیں اور یہ والے جہار میں جو بھی کوئی سناک مینس نم کو بسکٹس جو بھی لیفٹو بور ہوتا ہے وہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ زائی نہیں ہوتا نہیں تو وہ باہر پڑھا رہے تو وہ سل جاتا ہے اور پھر باد میں کھانے کا دل بھی نہیں چاہتا یہ ایک سٹینڈ ہے جس میں میں ماچسیں اور اس طرح کی چیزیں رکھتی ہوں چھوٹی موٹی ہے اوپر آٹے والا وہ پڑھا ہوا ہے کنٹینر یہ نمک مرس تو میں نیچے والے میں رکھتی ہوں یہ حلدی وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہے سوری سوکھا دنیا اس میں پتی ہو گئی شکر چینی اور اس طرح کی کچھ مسالہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس آسط چاولوں کو بھی نظر لگا لیں کہ پانی جو ہے اس کا زیادہ سوک ہی نہ جائے تو جناب اس سیٹ پہ یہ جو نیچے ہیں جو ہے نا یہاں پہ دالیں وغیرہ میں رکھتی ہوں یہ کچھ سودا آیا وہ ابھی میں نے سمیٹا نہیں ہے آئل کی بوٹل ہے اور یہ سوکھا دنیا سوکھا پدینہ جو ہوتا ہے اس طرح کی کچھ رینڈم چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ میں رکھتی ہوں یہ نیچے والے ڈرار میں جتنے بھی سنیکس بسکیٹ نمکو اور یہ ادھر ادھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اوپر والے ڈرار میں یہ سپونز ہو گئے اور کھانا بنانے والے کھ بیٹر وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اس میں وہ رکھ لیتی ہیں اور اوپر والا جو سب سے ڈرار ہے اس میں حلدی گرم مسالہ لال مرچیں کالی مرچیں کالا نمک اور زیرا اور اس اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں کافی اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں اور بھی کچھ یہاں پہ بڑا ہوتا ہے تو بس اب وہ جو ہے نا چاولوں کو میں نے دم لگا دیا تھا اسی دوران جو ہے نا ہزبند میرے آگے اور وہ کہہ رہے تھے کہ لائے میں آپ کو بڑا اچھا سا ان رائس کے ساتھ جو دیتا ہوں تو میں نے کہا وائے ناٹ تو وہ جناب اس ٹائپ کروا رہے ہیں اس میں جو گرین سے آپ کو چٹنی سے نظر آرہی ہے نا اس میں صرف دو چیزیں ہیں وہ ہے دھنیا ہری میرچ اور تھوڑا سا نمک جو ہے نا وہ ڈالی ہے ہری میرچ اور دھنیا کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے ٹھیک ہے اور اتنی آپ یقین کریں گرمیوں کی دوپہر میں اگر یہ چٹنی اور رائتہ اس طرح کی چیزیں چاولوں کے ساتھ کھائیں نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے تو میں میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ چٹنی وغیرہ یہ جو اس طرح کی چیزیں آنا تو وہ بنا لی جائیں رہے تھا میرے ہزمان کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا تھوڑا دہی گاڑا ہے تو تھوڑا پتلا ہونا چاہیے تو میں کہہ رہتی کہ چلیں دیکھ لیں جیسے بھی صحیح لگ رہے آپ نے بنا کے دینا ہے تو بس صحیح ہے جیسے بھی بنا کے دیں گے لیکن بلیف می یہ اتنا مزے گا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا سپیشلی چاولوں کے ساتھ تو بہت اچھا لگ مجھے تو یہ والا رائتہ جو ہے وہ اتنا پسند ہے کہ میں سپون کے ساتھ ویسے ہی اس کو کھا لیتی ہوں کافی گرمیاں بھی شروع ہو رہی ہیں اور اس کے پوائنٹ آف یو سے یہ بڑا ہی زیادہ اچھا ہے تو یہاں پہ جناب یہ دہی میں دہی میں جتنی بھی یہ چٹنی وغیرہ تھی اس کو اچھے سے دہی میں شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ دوسری طرف اگر آپ کو وہ ویجٹیبل نظر آرہی ہیں اس میں جو ہے نا اس میں دو ہی چیزیں ایک کھیرے اور ٹماٹر ہیں ہزمان میرے کہہ ر بھی ڈالنا ہے لیکن میرا بلکل ابھی اس ٹائم دل نہیں چاہ رہا تھا کہ پیاز والا رائتہ ہو تو میں نے کہا کہ آپ پیاز کاٹ لیں لیکن اس میں نہ ڈالیں آپ بعد میں اپنے رائتے میں ڈال لیجئے گا تو جناب اس کے ساتھ اتنا یہ انہوں نے اپنے لیے بنا رہے تھے کہ اچھا میں الگ بنا لیتا ہوں پیاز والا میں نے کہا نہیں پیاز آپ ویسے سائیڈ پر رکھ لیں تو ساتھ آپ ڈالتے رہنا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا جو آج کل کا بڑا ہوت ٹاپک ہے جناب کرو ہوا نا وائرس بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے نیو سن سن کے کہ کیا ہو کیا رائے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بس اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میں تو یہی دعا ہے اللہ تعالی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے نراز ہو گئے ہیں یا اس طرح باقی ہم تو اللہ تعالی سے اس کی رحمت کی امیدی کر سکتے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے تو انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا باقی یہ کہ احتیاط بہت ضروری ہے پاکستانی لوگوں کا ذرا ہم جو آیاں وہ بس ہر چیز کو لائٹ ہی لے لیتے ہیں لیکن نہیں لائٹ نہیں لینا چاہیے اگر گورنمنٹ نے سکولز بند کروائے ہیں اور باقی جو بھی چیزیں ہو رہے ہیں تو پلیز ان کو سیریسلی لیں بچوں کو خاص طور پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹونٹی سیکنڈ کے لیے جو نا بار بار ہینڈ واش کروائیں اور جب بھی آپ نے چھینکنا ہے تو اپنے کون ہی آگے کر کے چھینکنا ہے ہاتھوں پہ نہیں اگر آپ کو کف بھی ہو رہی ہے تو کیونکہ وہ جمس آپ کے ہاتھوں پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اور وہی ہاتھ آپ دس جگہوں پہ اور لگاتے ہیں تو اللہ نہ کریں خانسی ویسے بھی ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرونا کی خانسی ہو لیکن احتیاط ضروری ہے احتیاط کریں اس کو لائٹ نہ لیں بس میں تو آپ سب لوگوں سے یہ ہی کہوں گے کہ اس کو لائٹ نہ لیں اور گھر میں جو ہے نا گھر میں رہیں وہ کل میں عمران حان کا وہ سن رہی تھی کہ اٹلی میں کس طرح اتنا زیادہ وہ پھیل گیا کہ لوگوں نے اس کو نہ لائٹ ہی لیا کہ اچھا خیر ہے چھٹی ہوئی ہیں تو وہ انجوائے کر رہے تھے کہ بھئی اچھا باہر get together ہو رہے ہیں پارٹیز ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے بڑا آپ کے سامنے ہی ہے کہ صورتحال جو ہے نا کافی خراب ہو گئی ہے اللہ تعالی بس ہمارے ملک کو بچا کر رکھے ہمارے ملک میں تو دیکھیں اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ اگر کوئی اتنی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو ہم overcome کر سکیں تو جناب یہ باتوں باتوں میں رہی تھا جو ہے نا زبردست قسم کا ہو گیا ہے ready اور دیکھیں انتیں خوبصورت سے اس کے کل ہرز آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ آج ہم جو ہے نا باہر کھانا کھائیں کہ means لاؤنج میں نہیں باہر گراج والی سائٹ پہ تو پہلے تو بوجی بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہیں کیا ہونا میں نے کہا کہ نہیں بھائی باہر ہی کھانا کھانا ہے اور اب یقین کریں کہ اتنی مزے کی اور ریفریشنگ سے فیلنگ آئی نا آپ بھی کبھی کبھی ایسے ضرور کیا کریں کہ جون سے روم میں آپ کھانا ہمیشہ کھاتے ہیں کبھی جگہ چینج کر کے دیکھئے گا تو بڑا آپ کو ریفریشنگ سا فیل ہوگا تو چلیں ابھی میں اپنا کرتی ہوں ویلوگ یہیں پہ end اور ہم کھاتے ہیں کھانا تو تب تک کے لئے نئی اجازت دعا میں رکھے گا یاد اوکے جی اللہ حافظ شکریہ